ہاں جی دوستو سواگت ہے آپ کا میری ایک اور نئی ویڈیو میں دوستو آج آپ کے سامنے آل نیو بلکل نئے موڈر کا 36 سپیشل ایڈیشن کھڑا ہوا دوستو آج جانیں گے اس کے بارے میں کی پہلے والے میں اور اس میں کیا فرق ہے دوستو مطلب کہنے کا ہے جو پہلے آیا کرتا تھا اس والے میں نہیں جو اس سے پہلے آتا تھا اس کی اور اس کی بات کریں گے ٹھیک ہے جی اس میں جو شو ہے وہ وہی اسی کے طرح ہی ہے بلکل لیکن فرق ہے اس کی لائٹوں میں اس کی جو لائٹ آگئی ہیں اس میں فرق آگیا دوستو اور اس ٹیکٹر میں جو فرق بڑا ہے وہ انڈیگیٹر کا فرق آگیا اور ایک فرق اس میں آگیا دوستو پلیٹ فارم کا دو سٹیپ مل جاتے ہیں چڑنے کے لیے اور جو اس کے فٹ سٹیپ ہیں جی وہ اوچے کر دیئے آپ جہان سے دیکھو جی پیر دان ہے جو وہ کافی اوچے کر دیئے ہیں باقی جو انجن وغیرہ ہے وہ پہلے والا ہی ہے اب ب ٹیکٹر میں ہمیں ٹی ایک چھتیس تیس نیو ہالینڈ سپیشل ایڈیشن بارہ پلس تین یو جی گیر وکس پلس اس میں مل جاتا ہے اگر ہم بات کریں اس ٹیکٹر کے ڈیزل کے ٹینک کی تو اس میں لگ بک پچپن لیٹر کا ڈیزل ٹینک جو ہمیں مل جاتا ہے الٹینیٹر آیا تھا ادھر اس طرح سے دوستو بلکل صاف ہے دیکھنے میں ٹیکٹر اور یہاں پر ہمیں جو اس کا دوستو وہ مل جاتا ہے جی آئل کولدر والا اس میں جو اس کا تیل اینجن کا وہ ساتھ کے ساتھ تھنڈا بھی ہوتا رہتا ہے یہاں پر دوستو آپ کو مارکہ مل جاتا ہے ریورس پیٹیو کا فرنٹ ایکسل جو ہے اس کا نون ایڈیسٹیبل ہے پاور سٹیرنگ ہے سنگل ایکٹنگ پاور سٹیرنگ اور آگے ہمیں کمپنی کی طرف سے ایک ویٹ بھی مل جاتا ہے اور اس ٹیکٹر میں دوستو ڈرائی ٹائپ کا ایر کلینر ہے بیٹری آجاتی ہے آگے اور ڈرائی ٹائپ کا ہے لیکن آپ کو ہوگے کہ اس طرح سے کیوں بناوا ہے ڈر ہی کہیں گے کہ نہیں جی اس طرح کے ڈرائی ٹائپ جو ہے وہ نہیں آتا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں لو دوستو میں آپ کو ایک بار کھول کے دکھا دیتا ہوں جی آپ چیک کرو جی ڈرائی ٹائپ کا ایر کلینر ہے بیٹری ہے آگے لیکن ہر ایک کمپنی کا الگ الگ سسٹم ہوتا دوستو ٹھیک ہے جی اس کو اب لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ ہے جی اس کی جو پن ہے یہاں سے یہ لگ ہے جو اس کا یہاں سے یہ بند ہو جاتا ہے اور اس ٹیکٹر میں جو ہمیں ٹائر ملتے ہیں پیچھے سولہ نو اٹھائیس کے اور آگے مل جاتے ہیں سات پچاس سولہ کے ایک ٹیکٹر کا موڈل دوستو اور آتا ہے چھتیس تیس کا جس میں چودہ کے ٹائر بھی مل جاتے ہیں چھتیس تیس دوستو دو طرح کے آتے ہیں ایک آتا ہے چھتیس تیس سپیشل ایڈیشن جو کی یہ آپ کے سامنے ہے ایک چھتیس تیس آتا ہے سوپر پلس ٹھیک ہے بات ایسی ہے دوستو کئی بھائی مجھے کمنٹ کرتے رہتے ہیں کہ چھتیس تیس کتنی طرح کے آتے ہیں دوستو دو طرح کے آتے ہیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں جی فرق کیا کے آئے اس ٹیکٹر میں جو انجن ہے دوستو وہ روٹری پمپ والا ہے اور سوپر میں آتا ہے ان لائن پمپ والا اور پاور شٹیرنگ کا آئیل اس کا بھی الگ آتا ہے اس میں شٹیرنگ کا آئیل جو ہے وہ بھی تھنڈا ہوتا ہے اس میں بھی انٹرکودر لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور یہاں ہمیں کلینٹ باکس مل جاتا ہے اوپر دوستو پاور شٹیرنگ ملتا ہے پمپ اور لیفٹ کا پمپ جو ہے وہ الگ مل جاتا ہے باوش کا روٹری پمپ ہے اس میں یہاں پر اس طرح سے مل جاتا ہے فلٹر اور یہ وارٹر سپریٹر کے ساتھ آجاتا ہے تو ٹی اگر لگی ہوئی ہے یہاں پر دوستو اگر ہم اس ٹیکٹر کوئی اگر کوئی کام کرنا چاہیں تو اس کی سپلائی ڈیزل کی یہاں سے بند کر کے کر سکتے ہیں ایک چھوٹا سا فلٹر یہاں پر ہمیں بھی مل جاتا ہے اور اس ٹیکٹر میں دوستو جو انجن ہے تو اس میں ٹربو آتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا دوسرا موڈا سوپر اس میں ٹربو نہیں آتا ہے ٹھیک ہے تو ٹربو آتا ہے اس میں روٹری پمپ ہے اور دوستو بات کریں اگر ہم اس ٹیکٹر کے انجن کی پاور کی تو دوستو یہ 55HP کٹیگری کا ہے کمپنی کا کہنا ہے اگر کاغجوں کی بات کرتے ہیں تو 50HP لکھا ہوا آتا ہے ٹھیک ہے جی انتیس سو اکتیس سیسی آتی ہے اور اگر بات کریں دوستو ریٹیڈ آر پی ایم کی تو تیئیس سو ریٹیڈ آر پی ایم والا انجن ہمیں اس میں مل جاتا ہے اور کافی بڑی آٹیکٹر ہے دوستو اگر ہم بات کریں اس میں انجن کی تو اس ٹیکٹر میں دوستو ایویکو کا ایس آٹھ یار سریز کا انجن جو ہے وہ لگا ہوا ہے ایک بار ٹیکٹر کے اوپر بیٹھ کے دیکھتے ہیں اس ٹیکٹر میں لیفٹ جو سیٹنگ ہے دوستو وہ بہت زیادہ ہے ایک دو تین کئی طرح کی ایک دوستو کمپنی کا کہنا ہے کہ نیو ہالینڈ 36 تیس میں بائیس سے تیس چوبیس طرح کی سیٹنگ جو لیفٹ کی ہو جاتی ہیں پانچ چھے تو لیور ہی لگے ہیں اگر چار چار پانچ پانچ بھی لگائیں دوستو تو اتنی ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے جی اور اوپر چڑھ کے دیکھتے ہیں جی اوپر کا ویو کچھ کس طرح کا ہمیں ٹیکٹر کا مل جاتا ہے یہ ہے جی ٹیکٹر کا اوپر کا ویو اس ٹیکٹر میں آرم ریسٹ والی سیٹ مل جاتی ہے اگر دوستو ہم بات کریں اس ٹیکٹر کے ہڈ کی تو آپ کو یہ کمپنی طرف سے لگا ہوا اسی طرح ہی آتا ہے اور اس کا کمپنی فیٹنگ والے کا فائدہ کیا وہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے جی اوپر کا ویو کچھ اس طرح کا جی میٹر کچھ اس طرح کا اس کے بند مل جاتے ہیں ہمیں اور یہاں سسٹم سارا ایک ہی جگہ آ گیا اس کا پہلے والے کا لگا لگاتا تھا اور ہاتھ والی ریس یہاں پہر والی آئل مست بریک آ جاتی ٹیکٹر میں دوستو یہاں ہمیں چار گیر ایک طرف اور بیک ایک طرف ادھر مل جاتا ہے جی ہائی لو میڈیم ٹھیک ہے جی یعنی کہ بارہ پلس تین والا گیر بوکس اس میں مل جاتا ہے کانسٹنٹ میش گیر بوکس ٹیکٹر میں مل جاتا ہے ہاتھ والا کلچ یہ آ گیا جی پیر والا کلچ بہت ہی ملائم کہ دو کلچ الگ الگ ہو گئے ٹیک ہے یہ آ گیا جی ایک چھوٹا سا ہمیں لیور جو یہاں مل جاتا ہے یہ ہے جی پی ٹیو کا لیور ٹیک ہے اور اس طرف اگر ہم دیکھیں تو لفٹو میٹک اور جو پیچھے آپجری وال لگے ہیں جو ان کا لیور یہ آ گیا ساری سیٹنگ وغیرہ ساری اپنے ہاتھ میں یہاں آ جاتی ہیں اب چلتے ہیں ٹیکٹر کے پیچھے اور پیچھے کا لک جو ہے وہ ایک بار دیکھتے ہیں اس کا جو پی ٹیو کا لیور دوستو میں نے جیسے اوپر سے آپ کو دکھایا تھا یہ آ جاتا ہے اب آ گیا جی ٹیکٹر کا پیچھے کا جو ویو ہے کچھ اس طرح کہاں میں مل جاتا ہے اس میں جو انڈیکیٹر ہیں کافی بڑی آ آ جاتے ہیں چکور شیپ کی آ جاتی ہے لائٹ اچھا میں دوستو آپ کو جو بتا رہا تھا ایک بار میں آپ کو دکھا دوں یہاں پر ٹی ورنٹی چھے سال کی آیا تھی ہے دوستو جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ کمپنی فٹڈ جو ہود ہوتی ہے کینوپی ہوتی ہے جو اس کا فرق کیا ہے آپ یہ دیکھو جی یہاں پر بلکل ایکسل کے ٹوب کے اوپر فٹ ہے اس کی مجبورتی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے کمپنی کا کہنا ہے کہ چالیس پہنٹالیس کنٹل کا وجہ نہیں ہے جیل سکتی ہے بھگوان نہ کرے آپ کا ٹریکٹر کبھی پلٹ جائے تو چوٹ وغیرہ جو وہ نہیں لگے گی ریفلیکٹر آیا تھا ڈیسٹربل سیٹ آیا تھی ہے ٹری پن سینسنگ ڈبل اسٹی بوٹر وال ایک سیٹنگ جو میں آپ کو بتا رہا تھا آپ چیک کر جیے یہ کئی طرح کی سیٹنگ ہے یہ بھی ہوتی ہے جی یہ کلی سے سیٹ ہو جاتی ہے چوبیس پچیس طرح کی کمپنی نے بتائی ہے تو ہوگی اسٹ ریم لگی ہوئی ہے اس ٹریکٹر میں دوستو اسٹ ریم کو ملا کر ساری جو سیٹنگ کو ملا کر اس میں پچیس کنٹل کی لیفٹ کپیسٹی اس ٹریکٹر میں مل جاتی ہے ہب ایڈکشن وار ٹریکٹر ہمیں مل جاتا جی ہے ٹھیک ہے جی لیفٹ کپیسٹی پچیس کنٹل میں نے آپ کو بتا دی اب باری آتی ہے جی ٹریکٹر کے ایس ایف سی کے یہ آگی جی ایک سو پچاسی گرام ایس ایف سی اور چھالیس ایچ پی کی پیٹیو پاور ٹریکٹر میں مل جاتی ہے ٹھیک ہے جی ٹریکٹر جو ہے دوستو وہ کافی بڑیا ہے نیو ہالینڈ کے بارے میں زیادہ بتانے جورت نہیں ہے لگ بگ لوگوں کو پتائی ہے دوستو لیکن پھر بھی ہمارا فرج ہے ٹریکٹر کے فیچر بتانا آپ کو اور کمنٹ کر کے جرور بتایا کرو کہ ویڈیو کیسی لگتی ہے اگر میرے سے کوئی چیز چھوٹ چاہتی تب بھی بتا دیا کرو اگر میں نے کوئی بات غلط بتا دی دوستو تو وہ بھی مجھے کمنٹ کر کے آپ بتا دیا کرو ٹھیک ہے جی اب دوستو بات کرتے ہیں اس ٹریکٹر کے پرائز کے بارے میں یہ ٹریکٹر دوستو جو ہمارے یہاں اترا کھنڈ میں جو اس کا پرائز ہے وہ لگ بگ دس لاکھ روپے کا ہے باقی اور جو آپ کنفرم کرنا چاہتے تو اپنی ندیکی شورم پر جا کر کنفرم کر سکتے ہو ٹھیک ہے جی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے جرور بتانا جی ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیوان